بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو ایف ایم ایس کی طرف سے ہماری فیکلٹی کی طرف سے میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ آپ کو ایسی بہت ساری عیدیں دے بہت ساری خوشیاں دے ہمیشہ دے اچھا میری فیورٹ پرسنیلٹیز جو ہیں اس میں حضرت عیسیٰ ہے اس لئے میں بڑا ایکسائٹڈ تھا اور جہاں جہاں میں نے کام کیا وہاں جو بھی میرے دوست ان کی امت سے ہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے نا اس کائنات کی سب سے بڑی جو امت ہے وہ عیسائی ہیں یا ایتیسٹ ہیں یا عیسائی ہیں اس کے بعد مسلمان ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اور آدمی تھا بڑا مشہور جو پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ان کا نام کیا ہے نیوٹن نیوٹن کے بارے میں میتھیو میں لکھا ہے آپ پڑے لکھیں مطلب آپ نے پڑی ہوئے اپنا کتاب مقدس پڑی ہوئی ہے میتھیوز پڑی ہوئی ہے لوکا پڑی ہوئی ہے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں ایک آیت تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ جب آئے گا تو روشنی ہو جائے گی ہر چیز منمبر ہو جائے گی وہ حضرت جیسیس کے لئے بھی تھا اور وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نیوٹن کے لئے بھی کیونکہ نیوٹن نے جو قوانین منائے آج ہم اور کتنی انسانیات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یہ جو کیمرے چل رہے ہیں یہ جو روڈ چل رہا ہے یہ جو ہوای جہاز چل رہے ہیں یہ سب انہی قوانین کی بدولت ہیں جو نیوٹن نے ہمیں سمجھائی تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جب کن کہہ دیا جب کائنات خلق کر دی تو یہ قانون سارے بتا دیا اب جو ہے ہم نے آپ نے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے حضرت عیسی اچھا اس سے پہلے کہ میں تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے بہت پیار ہے ان سے بہت پیار ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول بہت پیار کرتے تھے رسول کہتے تھے کہ میرا بھائی ہے اچھا اور بھی بہت کچھ کہتے تھے آپ کا آسطہ تھے بدلے کی چند پانچ چھے ان کے اقوال میں بتانا چاہتا ہوں جو اتنے اہم ہیں معاشرے میں اگر تم لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لو ہم سب سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکہ دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر دیکھو ہاں نا مطلب یہ کہ دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو الزام مت لگاؤ کسی کو دوسری انہوں نے بہت مشہور بات کہی کہ یہ جان میں ہے جان کتاب ہے نا آپ کی ایک باب ہے آپ کا جان اس کی ففٹی ایٹ آیت ہے کہ سب سے پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو پہلے زمانے میں جب زنا کرتے تھے لوگ تو اس کو پتھر سے قتل کرتے تھے پتھر مارگ جسے ہم اسلامی شریعت میں رجم کہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پہلا پتھر کون اٹھائے گا جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت ان کا کول ہے انفالِ گناہ سے انفالِ گناہ جو ہوتا ہے نا انفال کہتے ہیں ندامت شرم انفالِ گناہ غرورِ عبادت سے بہتر ہے بہت بہتر ہے اگر آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم کہو کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں بہت زیادہ سرویس کرتا ہوں چھٹ جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں روزے رکھتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا گناہ پہ شرمندہ ہونا نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے سمجھے بات کو اس پہ غور کرنا ہے نیکی کرنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ گناہ مت کرو کسی کا حق مت کھاؤ کسی کو چھوٹا مت کرو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور یہی بات حضرت عیسیٰ نے بہت پہلے اس طرح کہی کہ اپنی عبادت کا غرور کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ اپنے گناہوں پہ شرم کرو احساس کرو کہ ہم نے یہ گناہ ہم سے ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمند سے پیار کرو یہ کہا ہے نا اپنے دشمند سے پیار کرو جنہوں نے تنگ کیا ہے انہیں دعا دو اس کی ریزن بتاتے ہیں کیونکہ خدا روشنی بارش کی بندے اور چھایا گناہگار پہ بھی اور عابد پہ بھی دونوں پہ ایک جیسا کرتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ بھی گناہگار پہ بارش نہ ہو رہی ہو ظالم پہ بارش نہ ہو رہی ہو ہوتی ہے نا سب پہ ہوتی ہے ایک اگر پریسٹ کھڑا ہے ایک فادر کھڑا ہے یا ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں ایک بزرک نیک آدمی کھڑے ہیں اور ایک بہت گناہگار کھڑا ہے تو بارش تو سب پر برستی ہے سورج کی شوائیں تو سب پر آتی ہیں تو حضرت اسے نے کہا کہ خدا کی نظر میں کیونکہ کبھی بھی آپ پواہ کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں اور ایک اور اہم بات کہ اس قدر روشن کام کرو آپ کا پہچان جو ہے نا وہ روشنی ہو کام کی روشنی ہو تاکہ تم پہچانے جاؤ اتنے روشن کام کرو کہ تم پہچانے جاؤ اس روشنی میں پہچانو کہ یہ کیسا آدمی ہے یہ کیسے لوگ ہیں وہ کس طرح پہچانے ہیں ذات سے نہیں فرقے سے نہیں مذہب سے نہیں اپنے کام سے اپنے کریکٹر سے کل کی مشکلات کا فکر مت کرو کل کیا ہوگا آج کی جو مسررت ہے جو آپ کی وہ ہے خوشیہ ہیں اس کو انجوائے کرو کیونکہ مشکلاتیں تو آتی ہیں غربت تو آتی ہے پریشانی تو آتی ہے ایک آخری ان کا کول ہے جو مجھے بہت پسند ہے جو میں نے پوری زندگی اپنے اپنے ساتھ لگا کے رکھا ہے وہ یہ تھا کہ اکل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پست نیچا چھوٹا دکھا کے بلندی حاصل کرتا اور بے وکوف آدمی اپنے آپ کو بلند دکھا کے پستی حاصل کرتا کیونکہ جو بڑا ہے وہ بڑا رہے گا اور بڑا ہی قصے ہوتی ہے بڑا ہی قصے ہوتی ہے کام سے ایک سید ہے ایک بڑا نیک آدمی ہے مطلب نیک آدمی سے مراد نیک قبیلے کا ہے کسی بڑا قبیلہ ہے یا ایک بہت بڑا افسر ہے بہت بڑا افسر ہے کوئی گورنر ہے یا کوئی آئی جی ہے اور ایک کوئی ڈرائیور ہے ایک کوئی سیکرورٹی گاڈ ہے ایک کوئی منچی ہے ایک کوئی سویپر ہے ایک کوئی چوکیدار ہے ان میں سے بڑا آدمی کون ہیں ان میں سے بڑا آدمی کون ہیں ہم سب میں بڑا آدمی کون ہیں دیکھو انسانوں کے بیچ یہ بات یاد رکھنا ڈوہ اپنے بچوں کو بھی بتانا جو بڑائی کا تعیون کرتا ہے نا وہ کردار کرتا ہے اگر وہ بڑا افسر جس کا کردار گندہ ہے گھٹیا ہے وہ بدترین آدمی ہے مطلب کس کی مثال دوں آپ کو مطلب سور بھی اس سے اچھے ہوں گے مطلب کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے اب اس کی ذات کوئی بھی ہے کوئی بھی ذات کا ہے وہ لیکن اگر کردار اس کا گھٹیا ہے نا تو وہ عزت کے قابل نہیں ہے اور عزت کے قابل وہ بھلے وہ چوکیدار ہو بھلے وہ سویپر ہو بھلے وہ گارڈ ہو جس کا کردار اچھا ہے جو اپنے خاندان کی عزت کا خیال کر رہا ہے جو رسکے حلال کمارا ہے جو محنت کر رہا ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے جو ایک دوسرے کا خیال کر رہا ہے اور جو نفرت کرتا ہے بیچ میں کیا فرق کیا ہے کیا ان کا آنسو ان کا خون ان کے رشتے الگ ہیں کیوں نفرت کرتے ہیں کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا کہ میرے پیر کے نیچے تمہاری قوم تمہاری ذات عزت والا وہی ہے جو تقویٰ والا ہے تقویٰ کا مطلب کریکٹر والا یہ کہاں سے ہم نے یہ چیزیں ایڈاپٹ کر لی یہ غلط ہے آپ بھی اپنے دل میں کبھی نہ لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارے پیغمبر ہیں آپ کے پیغمبر ہیں ہمارے رسول ہیں اور ہمارے رسول کے بہت پیارے تھے اور ان کی جو اب میں بیان بھی نہیں کر سکتا میری ایسی طبیعت نہیں ہے جو میں نے آپ نے پتا نہیں پڑھا ہے ان کو نہیں پڑھا ان پر کتنے ظلم ہوئے ہیں پتا ہے آپ کو کتنے ظلم ہیں تاریخ میں بہت پیغمبر ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ السلام پہ بھی بہت بہت تکلیفیں آئیں بہت مصیبتیں آئیں تین لوگ ہیں حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو جو کچھ ہوا جس طرح ان کو اپنوں نے مارا یاد ہے نا وہ آخری دنر جس میں اپنے لوگوں نے ان کی مخبری کی پھر کس طرح تو ہم لوگ ہم مسلمان لوگ جو نا بہت سارے قبائلی مسلمان جاہل مسلمان یہ نہیں پہچانتے کہ عیسیٰ کیا تھے کتنا عظیم پیغمبر تھے رسول تعریف کر رہے ہیں اس کی قرآن میں آپ کو حیرت ہوگی سنن کے کہ دنیا میں جس کتاب میں سب سے زیادہ ذکر ہے نا حضرت مریم کا وہ کونسی کتاب ہے قرآن ہے مطلب بائبل میں بھی ترہا ذکر نہیں ہے امیری کا جتنا قرآن میں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن یہ آپ کی بائبل رسرچ آثورٹی کہہ رہی ہے کونسی مالٹا والی ایک مالٹا میں ہے آپ کی اور ایک ویٹیکن سٹی میں جو آپ جان پول جو ہے جو اگر آپ آرثوڈکس ہیں یا آپ وہ ہیں کیتھولک ہیں کیتھولک کا ہے نا مطلب سب کی رسرچ ہے اسی طرح تیسا علیہ السلام کا ذکر تو اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور ان کے خطبے ان کی باتیں قاس طور پر ٹیکس والوں کے ساتھ پہاڑ پہ پہاڑ کا خطبہ یاد ہے تنہوں کو پہاڑی کا خطبہ جب دیتے تھے ٹیکس والوں کے لئے کیسے ان کو بتا اور آج دیکھو وہی مسئلہ ہو رہا نا ٹیکس کی رسے تنکھاؤں کا ٹیکس ہے یہ بجلی کا ٹیکس ہے یہ چلتے کا ٹیکس ہے کتنے ٹیکس ہے انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ایسا ظلم نہ کرنا معیشت چیہ ہوتی ہے نا یہ بہت بڑا ظلم کرتی ہے یہ بچوں کو ماں سے الگ کر دیتی ہے باپ کہاں ہیں کمارا ہے بچی کہاں ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں باپ دیکھی نہیں پاتا کماتے کماتے ماں ہیں تو ہمیں جو پچیس دسمبر سے جو رسول حضرت تیسہ علیہ السلام کی ولادت کا دینے اس سے کیا سبق سکھنا ہے اس سے سبق سکھنا ہے محبت کا اس سے سبق سکھنا ہے کریکٹر بنانے کا کام کوئی برا نہیں ہوتا کردار برا ہوتا کردار برا ہو نا کسی کا تو اسے آپ مطلب کہیں کہ بس ٹھیک ہو جاؤ کردار سے انسان بنتے ہیں کام سے نسل سے ایک اڑی ذات ہے ایک اڑا دین ہے ایک اڑا فرقہ ہے یہ نانسنس ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا میں اگر کسی ایک ذات کا ہوں تو میرے کوئی در کوئی دو پر نہیں آگئے آپ اگر کرسچن ہے تو آپ کو بھی کوئی سنگ نہیں نکلائے یا کوئی شیعہ کو یا کوئی سنی کو یہ بات علم کی بات ہے یہ پڑھا لکھا اب آپ پڑھا لکھا کہیں گے اس کو کہ جو ڈگرییاں تو بہت لی ہوئی ہیں پی ایج ڈی کی ہوئی ہیں لیکن لوگوں میں فرق کرتا ہے لوگوں میں نفرت کرتا ہے پڑھا لکھا ہے وہ جاہل ہے جاہل ترین ہے پڑھا لکھا وہ ہے علم والا وہ ہے جو انسانوں کو رشتوں کی بنیاد پر کردار کی جیسے تم اپنی بیٹے سے پیار کرتے ہو ایسے میری ماں کرتی ہوگی مجھ سے یا میری بی بی اپنے بیٹے سے کرتی ہوگی جیسے تم باپ ہو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو ان کے دکھ میں روتے ہو یا ان کے سکھ میں ساتھی ہو ایسے ہم بھی ہیں ایسے جارج بوش بھی ہوگا ایسے مودی بھی ہوگا ایسے سب ہوگا مذہب کی تقسیم اقبال نے کیا کہا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا کوئی مذہب نہیں سکھاتا یہ مسلمان ہے تو مار دو یہ عیسائی ہے تو ایسا کر دو یہ ہندو ہے تو ایسا کر دو کوئی مذہب نہیں سکھاتا یہ مذہب کے جو ٹھیکے دار ہیں یہ ان کا بنائے ہوا ہے ہم سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں ہم سب انسان برابر بھی نہیں ہیں ہم سب انسان منفرد ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں تم مجھ جیسے نہیں ہوں تم الگ ہو میرے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہے تمہارے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے یہ دنیا کا اصول ہے لوگ کہتے ہیں نا برابر مرد عورت برابر فلانے کوئی برابر برابر ہر ایک کا اپنا یونیکنس ہے انفرادیت ہے کوئی برابر نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے ہر کوئی یونیک ہے منفرد ہے اللہ نے الگ الگ بنایا ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے اس کی الگ خصوصیات ہیں جس طرح مچھلیاں جس طرح تمہاری انگلیوں کی پوریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی اسی طرح ہم انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتے چاہے ایک ہی گھر میں ایک ہی بھائیوں ایک ہی بیٹےوں ایک ہی لوگ تو آج کی اس عید کا ہمارا دو مقصد ہے میرا خیال سے ایک محبت ٹھیک ہے نا ایک محبت اور دوسرا کریکٹر کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے ہم اپنے خرابی سے بچیں گے ہم کوئی کرائم نہیں کریں گے ہم پیار سے رہیں گے پیار سے جائیں گے آپ کا کام ہے بہت اچھا ہے آپ اپنے کام کریں آپ کو اس کام کی جگہ ملتی ہے چاہے آپ ڈرائیور ہیں چاہے آپ گارڈ ہیں چاہے آپ پروفیسر ہیں اور جو پی ایج ڈی صاحب ہے یا جو کوئی پڑھا لکھا صاحب ہے اس کو اپنے کام کی ملتی ہے بس اپنا اپنا کام ہے نہ اس کا تمہارے بغیر گزارا نہ تمہارا اس کے بغیر گزارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مذہب جو ہے اور ہماری جو کام ہیں ہماری جو ذات ہے ہمارا جو رنگ ہے اور ہمارے جو فرقے ہیں یہ الگ الگ کرنے کے نہیں ہیں یہ شناختیں نہیں ہیں یہ شناخت نہیں ہیں شناخت کیا ہے کردار تمہارا مذہب تمہاری ذات تمہارا کام تمہارا فرقہ تمہارا رنگ تمہاری شناخت نہیں ہیں تمہارا کردار تمہاری شناخت ہے میرا کردار میری شناخت ہوگا یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ تو کام ہے نا یہ تو کام ہے آج ادھر کر لو کل ادھر کر لو کل ادھر کر لو ایک تو ذات ہے نا ذات میں تمہارا کیا کمال ہے تمہارے امی اببو نے شادی کی تم پیدا ہوگا اس میں تمہارا کیا کمال ہوا کوئی کمال نہیں ہے کوئی سید ہونا انگریز ہونا کوئی ہونا کوئی کمال نہیں ہے وہ جنہوں نے شادی کی ان کے بچے ہوگئے اسی طرح کوئی فرقہ ایڈاپ کر لیا کوئی مذہب ایڈاپ کر لیا یا منعبنائے مل گیا کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ کردار جو میرے رسول نے کہا کیا کہا کردار سب سے اہم چیز سب لوگوں میں مسلمانوں میں نہیں سب لوگوں میں سب میں بہترین وہ ہے جو تقوی کرتا اور یہی بات جیسس نے کہی یہی بات موسیس نے کہی یہی بات سولمن نے کہی یہی بات جوزف نے کہی کتنے میں انبیاء کے نام لے گیا آپ کو بتاؤں کو سب نے یہی بات کی کہ آپس میں بیر مت کرنا تاثب مت کرنا اور خوش رو بیٹا آپ سب کو بہت بہت مبارک ومائد رسے اور بہت بہت شکریہ تینکیو ہی ماشی